یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی برائی کرتا ہے اس کو تو اس کا گناہ ہوگا لیکن اگر کسی کو برائی پر لگاتا ہے تو کیا برائی کرنے والے کا گناہ اس کو بھی ہوگا؟ بلکل ہوگا عبداللہ السلام کی حدیث ہے واضح طور پر کہ جس نے بھی کوئی غلط طریقہ اختیار کیا یا رائج کیا اور اس کے رائج کرنے کے وجہ سے دوسرے لوگوں نے بھی اس پر عمر کرنا شروع کر دیا تو وہ برابر کا گناہوں میں شریک رہے گا ایک کرے گا اس کے گناہ میں بھی دو کریں گے ان دو کے گناہوں میں چار کریں گے چاروں کے گناہوں میں یعنی اس کا بہت گناہوں کا اس پر بڑھتا چلے جائے گا اس لیے کسی برائی کا آغاز کرنا یا ایجاد کرنا یہ شریعت اسلامی کے دوسرے بہت ہی خطرناک ہے وہ جو قرآن گریم میں آتا ہے نا وہ قتل نہاق پہلے واقع ان کے بیٹے نے قابل نہیں کیا تھا اللہ کے نبی فرما دیں جتنے بھی قیاموں تک قتل نہاق ہوں گے نا اس کا اتنا گناہ قابل کے نام عمال میں بھی جمع ہوتا رہے گا مطلب جس نے پہلی دفعہ رشوت لی اس کے بعد جو جو رشوت لے گا جس نے اس کا آغاز کیا اس کو بھی اس کا یعنی جس نے برائی کا گناہ کا آغاز کیا بات میں جتنے بھی اس کو اس پر چلیں گے یا اس کا ارتکاب کریں گے ان سب کا گناہ بھی اس کو اب جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے جیسے کسی خاندان میں پردہ کے رواج ہے دنداری پہلے عام تھی پردہ عام ساری عورتیں کرتی تھی اب اس خاندان کے ایک فرد نے اپنی بیوی کو بیٹیوں کو بچیوں کو بے پردہ کر دیا اب اس خاندان میں اس کی دیکھا دیکھی اس کے خاندہ کے دوسرے لوگوں نے بھی اس برائی کی اختیار کر دیا تو آپ جتنے بھی لوگ بے پردی کی اختیار کریں گے اس سب کا گناہ بھی اس کا ہوتا رہے گا یہ بہترین موجودہ زمانے کے اعتبار سے بہترین مثال پھر قرآن میں کہا ہے نا کہ قیامت کے دن گناہ کرنے والے اپنا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور جن کو وہ گمراہ کرتے رہے ان کا بوجھ بھی ان کے کھاتے ہیں یوں زلدہ اللہ ہم بغیر علم